منگول پوری میں ارمان کی موت کا سچ جاننے گراؤنڈ زیرو پر ہماری ٹیم پہنچی یہ ریپورٹ دیکھ گی منگول پوری کے کے بلوک میں ارمان نام کے شخص کی بے رحمی سے چاکوں سے گود کر ہتیا کری گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو ارمان ہے اس کی ہتیا اس دوران کی گئی جب شہرک نام کا آروپی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر چاکو بازی کر رہا تھا چھوٹی سی بات یعنی بائیک ٹیچ ہونے کو لے کر یہ معاملہ آگے بڑھا پولیس کے مطابق جو فردین نام کا شخص ہے اس کی ایک شہبیر نام کے شخص سے بائیک چھو گئی تھی جس کے بعد فردین واپس چلایا تھا لیکن فردین نے اپنے بھائی سے کہا اور اس کے بھائی نے اس پورے معاملے کو سلجھانے کے لیے شہرک کے پاس پہنچا لیکن فردین کا جو بھائی ہے اس کی اور شہرک کی گالی گلوچ ہوئی اور شہبیر کو شہرک نے چاکو لانے کے لیے کیا تب ہی وہاں پہ ارمان پہنچ گیا اور ان لوگوں نے مل کر کے فردین شہرک اور اس کے ایک ساتھی کو چاکو سے مار دیا کیا بھیڑ بکریوں کو پال کے سال میں کروڑوں کمانا چاہتے ہو یقین نہیں ہو رہا نا تو سال میں تین کروڑ کمانے والے سکھائیں تو کیوں دیری کر رہے ہو فریڈم اپ ڈاؤنلوڈ کرو حالانکہ اس کے بعد ارمان کے پتا کا کہنا ہے کہ چونکہ ارمان اپنے گھر پر بائیک دھو رہا تھا سامنے اس نے جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد جب موقع پر پہنچا تو شہرک اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ارمان کے شریر پر رنگ لگا ہوا ہے کیونکہ ارمان کے دوست اس کو گڑیش چطورتی کے وسلجن ملے گئے تھے جس وجہ سے رنگ لگیا تھا اور ارمان کے پتا نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ شہرک نے ارمان کو کہا کہ تم مسلمان نہیں ہے چونکہ تیرے شریر پر رنگ لگا اور اسی لیے ارمان کو بھی چاکووں سے بری طریقے سے گود دیا گیا تھا اس پورے معاملے میں پانچ لوگوں کو چاکو لگے تھے جس میں ارمان کی موت ہو گئی تھی چار لوگ بری طرح چاکو سے زکمی ہوئے تھے پولیس نے اس پورے معاملے میں مکہ آروپی شہرک سہیت تین لوگوں کو گرفتار کیا کچھ اور لوگ ابھی فرار ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اس طریقے سے ارمان کے گھر میں اس وقت ماتم پسرا ہوا ہے مہلاؤں کے آنسوں ہیں کہ زارزار ہو رہے ہیں لگاتار یہاں پر لوگوں میں غصہ ہے گم ہے کیونکہ ان کے گھر کا چراغ اس طریقے سے اس کی بری طریقے سے ہتیا کری گئی ہے پریوار کا کہنا ہے کہ جو پولیس کہہ رہی ہے وہ نہیں بلکہ جو اس ہتیا میں اینگل کچھ اور دھرم کا اور اس لیے جو صحیح وجہ ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور اسی کو لے کر کے پولیس لگاتار تفتیش کر رہی ہے اور جو اب شروعات میں بائٹ ٹچ ہونے کی معمولی گھٹنا کو لے کر کے یہ چاہکو بازو کی گھٹنا بتا رہی تھی اس کے ساتھ ہی اب پولیس دھرم کے اینگل سے بھی ارمان کے پتا نے جو آروپ لگایا ہے اس اینگل سے بھی جانچ کر رہی ہے فیلحال اس پورے معاملے میں تین آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں مکہ آروپی شاروپ کو بھی گرفتار کیا ہے لیکن کچھ اور آروپی ابھی پولیس کے شکنجے سے باہر ہیں ارمان کی موت اس چاہکو بازی میں ہو چکی ہے جبکہ چار اور لوگ بری طرح سے چاہکو لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں اور بیٹے ارمان کی موت پر ان کے پتا کا کیا کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں پولیس پولیس مار رہا میں نے بولا بیٹے گھر پہ آجاؤ گھر پہ آجاؤ تو بولا پبا میں پولیس مار کے آ رہا ہوں یہاں پہ کوئی بات ہوئی میرے بیٹے یہاں سے اٹھ کے چلا گیا ہوا کیا نام ہے بیٹے کا بیٹے کا نام عرمان ہے وہ وہاں چلا گیا اس کے باب نے جن لڑکوں نے چاہکو مار ہے اس کے باب نے پیچھے سے پکل لیا میرے بیٹے کو ان لڑکوں نے چاہکو مار ہے کتنے چاہکو لگے بچے کی تین سے چار چاہکو لگے ہاتھ پہ لگائے کسی بسی دو ہیں دو ہیں ایک کمونٹی نام ہے ایک کنام فردین ہے میرے چھوٹے بھائی کے بچے ہیں اور یہ جو آئے دن یہ کام کرتا ہے یہ آئے دن یہی کام کرتا ہے چاکو باج ہے بہت تکڑا اور آئے دن یہ کام کرتے ہیں آج ایم بلوگ میں کیو بلوگ میں ای بلوگ میں پانچ جگہ پانچ یا چھے دب سننے میں سننے میں آیا ہے کیونکہ میرے پاس ہسپیٹل میں جیسے میں اپنے بچے کے ساتھ تھا وہاں پہ وہ لوگ آئی ہوئے تھے جن کے چاکو لگے ہوئے تھے آج ہی کے دن آج ہی کے دن انہوں نہیں مارے ہیں منگولپور میں ہوئی چاکو باجی کی اس گھٹنا کی وجہ کیا ہے گھائل پردین کی زبانی سناتے ہیں موسیقی 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 سمیر ہے اور اس کا پاپا ساروک اور سابیر کرنواستہ آجے ملیک یہ سارے لڑکے تھے جو انہوں نے چاگو چلا ہیں اور سب کے ہاتھ میں دو دو چاگو تھے ہیں کیا بھیڑ بکریوں کو پال کے سال میں کروڑوں کمانا چاہتے ہو یقین نہیں ہو رہا تو سال میں تین کروڑ کمانے والے سکھائیں تو کیوں دیری کر رہے ہو فریڈم اپ ڈاؤنلوڈ کرو